او زدہ علیہی یا اس پر زیادہ کر لو یعنی نصف پر تو نصف یا آدھا جو ہے ہاف جو ہے وہ کیا ہے سٹینڈڈ کبھی آدھے سے کم کر لو یا اس سے بھی تھوڑا کم یا آدھے سے کچھ زیادہ بھی کر لو تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں اب اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں کوئی علام کلوک نہیں تھے موبائلز نہیں تھے کوئی اور کمپیوٹر ایسا نہیں تھا کہ جس پر آپ علام لگا لے اور آپ کو جگہ دے وہ تو آپ کو خود ہی اٹھنا ہے اور پھر ایسی لائٹس بھی نہیں تھی کہ آپ اس میں کچھ دیکھ سکے وقت کا کوئی پیمانہ تھا ہی نہیں نا ذرا آپ سوچیں آج ذرا تصور کریں کسی ایسے دور کا کہ جہاں گھڑی نہ ہو ہمارا تو سارا دن کس کے گرد گھومتا ہے گھڑی کس ہوئی کیا گھومتی ہے اس سے زیادہ شاید ہم خود گھوم رہے ہوتے ہیں کاموں میں اور ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں وقت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا اب کہاں پہنچے ہوں لیکن اس دور میں کوئی گھڑی تھی ہی نہیں اب کیسے پتا چلے آدھی رات ہو گئی اب وہ ستاروں سے اندازہ لگاتے تھے بعض وقت یہ ہے کہ بادل ہوں تو وہ بھی نہیں پتا چلتا آج کل بھی آپ دیکھیں بادل ہوں اور آپ گھڑی نہ دیکھیں تو آپ کو آپ کی تفجر بھی چلی جائے تو اگر سے اللہ سبحانو تعالی نے ایک ایسا نظام انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے کہ جسم کے اندر بھی یہ گھڑی ہے اگر آپ اپنی عادتوں کے پابند ہوں تو وہ گھڑی آپ کو بھوکا بھی بتا دیتی کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا اگر آپ کی عادت درست ہو یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کی کوئی عادت نہیں ہوتی ہر وقت کچھ کھاتے ہیں تو اس سے انہوں نے نہیں پتا چلتا اب کھانے کا ٹائم ہے یا نہیں جیسے بچے آپ دیکھیں تو ان کے کھانے کے عوقات مقرر کرنا بہت مشکل ہوتے کچھ کچھ کھاتے رہتے اسی طرح سونے کے عوقات میں جن لوگ کوئی ریگلارٹی نہیں ہوتی کبھی ساری رات جاگ رہے ہیں کبھی کسی وقت سو رہے ہیں کبھی کب سو رہے ہیں کب جاگ رہے ہیں تو ان لوگ کی زندگی میں پھر کوئی طریقہ نہیں ہوتا لیکن جو لوگ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں فطرت پر ہوتے ہیں وہ وقت پہ سوتے ہیں وقت پہ جاگتے ہیں تو ان کی ایک نیچرل گھڑیاں بھی بن جاتی وہ اگر نہ بھی علام لگائیں تو اس کے بغیر بھی اٹھ جاتے ہیں تو پہلے دور کے لوگ فطرت پر تھے سورج گروب ہونے کے بعد کچھ ضروری کام کاج کی اور سو گئے اور پھر ایک ایک مخصوص ضرورت ہوتی ہے لیند اف ٹائم ہوتی جب انسان کی نید پوری ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود اٹھ جاتا ہے تو اس گھڑی سے کام لینا ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ آدھی رات اس سے بھی کم یا تھوڑا اس سے زیادہ اور اس قیام میں کیا کرو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ترتیل وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور ترتیل کا لحس جو ہے یہ ریتِ الام سے ہے اور رَتَلَا کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کی خوبی آرائش اور بھلائی اور ترتیل کیا ہے سہولت اور خوبصورتی کے ساتھ بہترین تناسب کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا یعنی مناسب طریقے سے اس کو پڑھنا تو بنیادی طور پر اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا آہستہ آہستہ پڑھنا اتمنان سے پڑھنا سوچ سمجھ کے پڑھنا ایک ایک حرف کو واضح طور پر ادا کرنا اور حسنِ ادائیگی کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ قرآن کرنا شامل ہے ابن عباس کہتے ہیں کھول کر بیان کر کے پڑھنا ترتیل کیا ہے کھول کر پڑھنا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ یعنی قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑو بے سوچے سمجھے نہ پڑو بلکہ پڑھنے میں اس کا حق ادا کرو رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ جلدی جلدی چنکے کیسے پھینکتے ہیں ان کو جو پھینکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی پروا کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں اٹھایا پھینکا 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 اس طرح نہیں قرآن کو پڑو اور نہ اس طرح کہ جیسے بال کاٹتے جاتے ہو کبھی بال کاٹتے دیکھا ہے کیسے کینچی چلتی ہے اگر آپ نے کبھی کسی نائی کے پاس کھڑے ہو کر کٹنگ کا عمل دیکھا ہو تو اسی طرح کہتے ہیں زبانیں کینچی کی طرح چلنا تو کینچی کی طرح جیسے زبان چلتی ہے تو اس طرح قرآن کے لئے کینچی کی طرح زبان مت چلاؤ بلکہ کیا کرو جب کوئی نادر نکتہ آ جائے تو ٹھہر جاؤ اور اپنے دل کو اس سے متحرک کرو یعنی اپنے دل کو ہلاو اس سے حرکو بھی وَلَا يَكُنْ أَرْنَهُ هَمْ مُؤَحَدِكُمْ تم میں سے کسی ایک کا غم آخر السورہ سورت کے آخر تک پہنچنا یعنی تمہاری ساری فکر اس پہ نہ لگی بھی ہو کہ سورت کب ختم ہوگی ختم کیوں نہیں ہوئی یہ ترتیل کے خلاف ہے کیونکہ جب انسان بار بار آخری حصہ دیکھتا رہتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہم سپارہ پڑھتے نا ہم سورتوں کا حساب تو نہیں کرتے نا ہم لوگ عام سپاروں کا کرتے ہیں جو لوگ مثلا نیک سپارہ پڑھنے کے عادی ہیں تو وہ ضرور دیکھتا اچھا کتنے سفر آئے گئے ہیں اچھا کتنا باقی ہے اچھا پھر دیکھتا اچھا ٹائم تھوڑا پھر وہ اور تیز کر دیتے ہیں اور تیز کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ نہیں ہے ترتیل کے خلاف ہے یہ بات وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ترتیل میں آئستگی بھی ہے ہر ہر حرف کا حق ادا کرنا ہے القما نے ایک شخص کو اچھی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا میرے ماں باپ اس پہ قربان یہی ترتیل ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آئستگی کے ساتھ آواز کی خوبصورتی بھی شامل ہونی چاہیے حسن بسری نے ایک شخص کو دیکھا یہ اصل میں میں مختلف لوگوں کو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ آپ ان کے ذہن سے سوچیں کہ وہ ترتیل کا کیا مانا لیتے ہیں پہلے تو لغت میں آپ نے دیکھا نا لیکن عملی طور پر لوگوں نے ترتیل کو کس طرح سمجھا ہے کیونکہ یہ حکم ہے نا رتل ایسے ہی پڑھو حسن بسری نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک آیت پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے یعنی پڑھتے پہ رو رہا ہے کہا یہی ترتیل ہے یہ دیکھو اس کو ترتیل کہتے ہیں تو کتنی چیزیں شامل ہو گئیں آہستگی اتمنان ٹھہراؤ سمجھ خوش آوازی کھول کے پڑھنا اور حسن سوت اور سوز اور اس پہ رونا بھی رونا جب ہی آئے گا نا جب کچھ سمجھیں گے تھا جب سمجھیں گے نہیں تو رونا کہاں سے آئے گا جلدی جلدی پڑھنے میں تو رونا نہیں آتا بہکی کی ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اے قرآن والو قرآن کو سرحانہ نہ بناو سرحانہ کیا ہوتا ہے پلو تکیہ یعنی ٹیک لگانے کی چیز اور آرام کرنے کی اور انہیں اس کی بے قدری نہ کرو اور اوقات شب و روز میں اس کی تلاوت کرو جیسا حق ہے ویسی تلاوت کرو جیسے قرآن مجید میں بھی آتا نا اللذین آتیناہم الكتاب يطلونہو حق تلاوتی اولائک یومنون بھی اور قرآن کو پھیلاؤ خوش آوازی سے پڑھو غور کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو اس کی قرآن جلدی جلدی نہ کرو اور اس کی تلاوت سواب ہے کیونکہ قرآن کے ہر حرف پر الگ اجر ہے اور اگر ہم نے کوئی حرف پڑھا ہی نہیں اور اس کو کھا گئے اور اس کو اس طرح پڑھا کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھا تو اس کا عجر کہاں سے آئے گا پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی قرآن کا طریقہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کے پڑھتے تھے مثلا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے یہ بخاری کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہر جاتے مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہر جاتے اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے یہ مسلم احمد کی روایت ہے ترمزی کی روایت ہے ام سلمہ کہتی ہے کہ آپ ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھتے پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آپ کی قرات کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آیا وہاں تسبیح کی جہاں دعا کا موقع آیا دعا مانگی جہاں اللہ کی پناہ کا موقع آیا وہاں پناہ مانگی ہمیں سے کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے یہ کرتے ہیں جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر کس بات کی ہوتی یعنی اپنی ذاتی تلاوت جو بھی ہم صبح میں جب بھی موقع ہو کرتے ہیں واقعی ہمارا وہی حال ہوتا ہے کہ آخر اس سورہ کے ختم کر لیں کہ ہی رہ نہ جائے لیکن یہ آداب جو ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز صحابہ نے دیکھا کہ وہ صرف الفاظ اور حروف اور معنی پر ہی نہیں غور کرتے تھے بلکہ آیات کا حق کس طرح ادا کرتے تسبیح کا ذکر آتا جب حکم ہوتا کہ تسبیح کرو تسبیح کرتے کوئی جہنم جنت کی بات ہوتی تو اس کے مطابق دعا کرتے تو یہ تھی آپ کی ترتیل آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ تجوید کس کو کہتے ہیں یہ کہ ترتیل اور تجوید میں ایک ربط ہے یہ اللہ کی ہمارے صرف بھلائی اور خیر خواہی ہے یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی حسن نیت ہے کہ واقعی آپ سنجیدگی سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی ایسی پیدا کر دیتا ہے ان ان چیزوں کو خود بخود جوڑ دیتا ہے اور وہ ایک چیز کے بعد دوسری جب آتی ہے تو وہ اس کو رین فورس کرتی اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آتی تو یہ جو ترتیل ہے اور تجوید ہے اس کا احتمام بہت ضروری ہے قرآن قیامت تک کے لیے ایک موجزہ ہے موجزہ خالدہ اس کو کہتے ہیں زندہ کتاب ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ رہنمائی اس دن کے مسائل کے اعتبار سے ہوتی ہے تو دھرادی تھی ہوں کہ رتلہ کا معنی ہوتا ہے ترتیب سے ہونا اور قرآن کو ٹھہر کر امدہ طریقے سے پڑھنا اور اگر عام باتوں کے لیے لفظ استعمال ہو تو ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح بولنا اور خاص طور پر معلم کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ پڑھائے یا کچھ سکھائے تو بولنے کی رفتار کو لوگوں کی سمجھنے کی رفتار سے قریب رکھے بہت تیز نہ بولے تو یہ ترتیل کا لفظ قرآن مجید کے لیے تو ہے ہی لیکن قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت یا تعلیم دیتے وقت بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور رتل کہتے ہیں امدہ گفتگو کو اور امدہ گفتگو کونسی ہوتی ہے جو دوسرے کی سمجھ میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے موز سے نکلنے والے الفاظ گن سکتے تھے یعنی وہ الگ الگ ہوتے اور ہم ان کو گن سکتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی محفوظ کر لی گئی ورنہ احادیث کو جمع کرنا روایت کرنا کتنا مشکل ہوتا تو کلام ان رتل کہتے ہیں عربی میں خوبصورت کلام کو آراستہ خوبی والا اور اس خوبی کے لیے پھر پڑھتے وقت آواز کا زیرو بم جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے جہاں لمبا کرنا وہاں لمبا کیا جائے جہاں شد ہو اس کو اسی طور پر پڑھا جائے جہاں اخفاء اظہار ہو تو ان چیزوں کو بھی ملہوز خاطر رکھا جائے اور تجوید کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے جیم واؤ دال اس کا مادہ ہے اور جوادہ کا معنی ہوتا ہے حروف کو ستھرا کرنا کھرا کرنا امدہ کرنا سمارنا اور مراد اس سے کیا ہے تجوید سے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ اور کلمات گھٹاؤ بڑھاؤ تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک ہو یعنی تجوید میں لازم چیز ہے کہ اعراب کی غلطی نہ ہو زبر کو زیر زیر کو پیش نہیں پڑا جائے مسلمانوں کے لئے جس طرح قرآن مجید کہ معنی سیکھنا سمجھنا اور عمل کرنا لازم ہے ایک فریضہ ہے ان پر اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کا صحیح ادا کرنا بھی فریضہ ہے اور اس کے حروف کو صحیح طور پر پڑھنا اور ایک ایک حرف کا حق ادا کرنا انتہائی ضروری ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا رتل القرآن ترتیلا وہاں اللہ تعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے سورة الفرخان آیت 32 میں آتا ہے ورتلناہ ترتیلا کہ خود اللہ سبحانو تعالی نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے ایک اور جگہ پر سورة بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَ النَّاسِ عَلَى مُكْثِ کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے محلت کے ساتھ لوگوں کو سنائیں اور ہم نے خود بھی اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے تدریج کے ساتھ اتارا ہے اور ترتیل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا اَتْتَرْتِيلُ هُوَ تَجْوِيدُ الْحُرُوفِ وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ حضرت علی نے کیا دیفینیشن کی ہے ترتیل کی تجوید الحروف مَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ اگر یاد کر لیں زبانی تو بہت ہی اچھا ہے تجوید الحروف یعنی حروف کو نکھار نکھار کے صاف سترہ کر کے پڑھنا کھرا کر کے پڑھنا وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ اور یہ جاننا کہ رکنا کہاں ہے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ پتا ہو کہ کہاں رکنا اور کہاں نہیں جب یہ کہانا ٹھہر ٹھہر کے تو یہ نہیں کہ ہر بات پہ ٹھہر جاؤ اور ہر موقع پہ میں موقع ٹھہرتے جاؤ یعنی جہاں ٹھہرنا چاہیے جہاں بات مکمل ہو وہیں ٹھہرو یہ ایک فن بھی ہے فن سے مراد انجوائمنٹ نہیں یہ مراد اس سے اردو والا فن یعنی ایک سکل ہے اور ایک مہارت کی چیز ہے جس کے لئے انسان کو باقاعدہ کوشش اور محنت کرنی پڑتی کوئی بھی ماں کے پیٹ سے یہ فن لے کے نہیں آتا یعنی کسی کو بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گوڈ گفٹیڈ ہے اور خود ہی آگیا ہے سب کو اس میں محنت کرنی پڑتی اور سب کے لئے لازم ہے کہ وہ اس کے لئے کوشش کرے اور اس میں مہارت حاصل کرے یعنی یہ ایک سکل ہے مہارت ہے اور کسی بھی سکل کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے پریکٹس کوشش محنت اور بار بار یعنی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں کہ کوئی کہے کہ وہ خود ہی آ جائے گا یا تمنا سے اور اچھے خیالات سے یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی نہیں اس کے لئے آپ کو ایکولی کوشش کر کے خود اپنا رول پلے کرنا پڑے گا یعنی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا تو جو لوگ قرآن پڑھتے وقت یعنی تجوید کے وقت مو نہیں کھولتے یا یہ کہ ان حروف کو ادا کرنے کی ایفرٹ نہیں لگاتے وہ نہیں سیکھ سکتے یعنی بعض لوگ شاہر تھکے بھی ہوتے ہیں یا کیا یا وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے تو صرف سننا کافی نہیں ہے جب تک آپ ادا نہیں کریں گے اور پوری قوت سے نہیں کریں گے تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے یہ بہت ضروری ہمارے عام طرح پر جب ہم چونکہ غلط پڑھنے کی عادت ہو چکی ہوتی لہذا پڑھتے بھی شرم آتی ڈر لگتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے دریں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس آواز پہ کان لگاتا ہے کہ جو نبی کی خوبصورت انداز میں قرآن کی پڑھی ہوئی آواز ہے یعنی جس آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اور جو شخص اس کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اس کے لئے ایک ذریعہ بنتا ہے حدیث میں آتا ہے الماہر بالقرآن مع السفرت الكرام البررہ قرآن کا ماہر مہارت رکھنے والے ملائک اور انبیاء کے ساتھ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو ایک اور جگہ پر فرمایا جس نے قرآن خوش آوازی کے ساتھ نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں آپ دیکھیں نا کہ آپ جس سے بلانگ کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے طریقے بھی شوق سے اختیار کرتے ہیں جس انسان کو جس کے ساتھ محبت ہو یہ جس سے انٹرسٹ ہو وہ خود بخود اس کی چیزوں اور اس کے طریقوں اور اس کے سٹائل اور اس کے ہر چیز کو شوق سے اپنائے گا اختیار کرے گا اور وہ حدیث بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پہ اس طرح کان نہیں لگاتے جتنا کہ نبی کی آواز پر جب وہ با آواز بلاند خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جاؤ اقرأ ورتقی اور چڑھتا جاؤ ترقی کرتا جاؤ یعنی جنت کے درجوں پہ اوپر سے اوپر جاؤ ورتل اور آہستہ آہستہ پڑھنا کما ترتلو فی الدنیا جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتِ اِنْتَقْرَوْهَا تو تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تم پڑھو گے اب اگر کوئی شخص دیس دیس پڑھتا تو وہاں بھی جلدی جلدی پڑھ کے تو جلدی اس کی منزل آ جائے گی اور جو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اس کے درجوں کی بلندی بھی اتنی زیادہ ہوگی یہاں حفظ کی بات نہیں لکھی بھی یہاں لکھا ہوا ہے صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ پڑھو اور اقرأ جو ہے دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے زبانی بھی اور دیکھ کے بھی اصل چیز جو ہے وہ ماہر ہونا ہے اس کا اور آبیسلی حفظ جو ہے وہ نمبر وان ہی آ جاتا مہارت کے لئے لیکن اگر وہ موقع چلا بھی گیا ہے تو بھی امید کی جا سکتی ہے اس کو صحیح انداز میں پڑھ کر حدیث میں حفظ کا لفظ نہیں آتا صاحبِ قرآن کا آتا ہے یعنی جس کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہے اصل میں اسی وجہ سے ہمارے ہاں ساری کوشش اور افرٹ جو ہے نا قرآن کی مہارت حاصل کرنے کے وہ صرف حفظ کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہے اسی لئے ماں باپ بچوں کو اگر قرآن سکھانے کا سوچتے بھی ہیں تو صرف حفظ کا سوچتے ہیں ترجمے سے پڑھنا پڑھانا سمجھانا سمجھنا اس پر غور و فکر وہ انہی دھیان میں بھی نہیں آتا جبکہ صحابہ کرام تو ایک ایک آیت کے اوپر حالانکہ وہ ان کی زبان میں اتر رہی تھی پھر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے تو اصل میں یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے اور ہر قوم کا اپنا ایک بولنے کا انداز ہوتا ہے تو قرآن جس لہجے میں اترا ہے جس زبان میں اترا ہے اسی زبان اور لہجے میں پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے ہر انسان کا پھر وہ لہجہ پلٹنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر بچپن میں کوشش کی جائے تو عربی لہجہ اختیار کرنا بھی مشکل نہیں مگر انسان بڑے ہو کہ بھی جتنی کوشش کرے کر سکتا ہے پھر اصل چیز کوشش ہے کوشش کے باوجود کوئی نہ کر سکے تو بھی دگنا عجر ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم حروف کو صحیح طور پیدا نہیں کرتے تو معنی بدل جاتے ہیں یعنی اگر آپ سین اور سواد کو درست نہیں ادا کرتے یا ضاد اور زا کو نہیں امسلما ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا اور ضربہ زا کے ساتھ پڑھنے تو معنی ہوتا ہے ابن الجزری کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ تلاوت ضروری اور لازم ہے جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑے وہ گناہگار ہوگا یہ عربی منکشیر ہے اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے تو آگے بھی اسی طرح ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اگر ہمارا انداز بہت عربی نہ بھی ہو سکے تو جو قرآن کا حق ہے اور جو اس کی ضروری اور اہم چیزیں ہیں ان کی پابندی ضروری ہے یعنی جو فرض کے درجے میں آتی ہیں چیزیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح یہ نازل کیا گیا تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیدہ علیدہ کر کے تلاوت کرتے تھے اور پھر حضرت انس کی بات حضرت امی سلمہ کیا آپ نے سنی آپ نے وان بھی کیا کہ قرآن کو عربوں کے لئے لہجے کے مطابق پڑھو اہل فسق اور کبائر کے لہجے کی طرح نہ پڑھو یعنی فاسقوں کے لہجے کی طرح نہ پڑھو اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جہاں اس کے پڑھنے میں آواز خوبصورت ہونی چاہیے احتمام سارے ہونی چاہیے وہاں اپنے آپ پر بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ پڑھتے وقت ایسی حرکتیں ہم نہ کریں کہ جس سے قرآن کے عدب میں خلل آئے مثلا بہت زیادہ ماتے پہ بل لے آنا یا پل کے جو پکنا یا بہت گلہ پھاڑ کے پڑھنا یا اس طرح کی جو شکلیں بنانا کہ جس سے انسان ان نیچرل سین ایک دکھائے تو یہ بھی پسندیدہ نہیں یعنی پڑھتے وقت خود بھی نیچرل رہے ہیں ریلیکس ریلیکس ہو کر پڑھیں مو کو ٹیڑا کر کے اور بہت گرجدار آواز میں یا ان نیچرل نہیں ہو یعنی بی نیچرل بہت زیادہ خوبصورتی قصے آتی ہے جب آپ نیچرل رہتے ہیں جو آپ ہیں وہی ہوتے ہیں جب ہم اوپر ایک پریٹین کرنے لگتے ہیں اور ایک خال چڑھا کے بولنے لگتے ہیں تو اس سے وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا تو مکلف نہیں کیا جو ہمارے بس میں ہی نہیں اگر ہماری آواز یا ہمارا لہجہ بلکل ویسا نہیں تو اب ہم اس کو آرٹیفیشل نہ کر لیں کوشش کر کے نیچرل رہنے دیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو